بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کا دوست راجہ عمران صاحب در اس وقت ہم اپس میں چار دوست ہیں سید وقاس شاہ صاحب اور چودری جمال حسن ایڈوکیٹ اور چودری زبیر حسن ایڈوکیٹ صاحب اس وقت ہم رنالا ایک بہت اچھا ہوتل ہے پاک روحانی وہاں کا سنہ کھانا بہت زبردست ہے شاہ صاحب فرما رہے ہیں کہ کبھی کبھی جب ہم فیڈ اپ ہوتے ہیں کبھی کبھی ہم جب ڈیسٹر اپ ہوتے ہیں تو ہمیں زندگی کی اپنی روٹین چین بھی کرنی چاہیے اور ہمیں پر پور انجوائے کرنا چاہیے موسیقی 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 اب ہم دیرے دیرے نالا خود پرنبے سڑک اور پاک روحانی ہوتیل کی طرح جو نالا خود کے پاس ہے اس کی طرح شاہ صاحب کی خصوصی دعوت بار انیویٹیشن بار آج ہم کے علاقے کی طرح بڑھ رہے ہیں اس وقت ہم جو سائیوال کول پلانٹ ہے اس کے پاس سے جان رہے ہیں یہ جو کول پلانٹ ہے کہ کئی طرح بہت زیادہ پڑھ رومرشل پی رہا ہے اور یہ شباز شریف کے دور میں اس علاقے کے اندر تقریباً چالیس مربع کے پر یہ پھیلا ہوا ہے اور کچھ اور کی طرف بہت سے ماہریوں نے بہت سے سائنٹسٹ نے بہت سے ریسرچرز نے اور بہت سے جو انجینئرز ہیں انہوں نے یہ ریسرچ دی کی کہ اس علاقے کا جو پلانٹ ہے اور کامی حد تک اس کے پلانٹ ہے آجائے گی اور اس علاقے کی جو فرڈیلٹی ہے اور اس علاقے کی جو پر اڈکٹیوٹی ہے اور اس علاقے کی جو خیزی ہے خاص کرنی بڑھنی اس علاقے کی جو خورات ہے اس پر بہت زیادہ مرکی حضرات اس کول پلانٹ کے لگیں گے حالانکہ اس کول پلانٹ کو زیادہ تر بہاور بودھ بہاور مرگر ریہ یا یہ تھل کی علاقے کی اندر جہاں پر بہت زیادہ رویت تھی جہاں پر اتنے زیادہ سو رات کے یعنی پاسوپیلیٹیس نہیں ہے وہاں پر کلنے جائے لیکن افسوس کا مقام ہے کہ یہ اس علاقے کی اندر جسے گری جسے مٹ گھنری جو ساہیوال جو تھا وہ پاکستان کا جسے اکوٹر کوئنگ بھی کہتے ہیں اور جو پاکستان کی زراد ایک قلیدی کا سیگت ہے تو اس کا بہت زیادہ اس کا ایک رفٹی اور لوکرین کے لئے بیسہ ہے تو اس گول پلانٹ کے لئے دکھا گیا ہے کہ اس علاقے کی طرح نے دیکھا گیا اس کی لابس اور لاؤنس اور فلکلیشن کافز زدہ اس کے جو نیگٹیوب اصلاح کا وکرہ ہوئے ہے اور خاص کار یہ صور پورا کچھے پر سیکوینسز مکے ہم ہم اس علاقے کی طرح اور للا خود کی طرح جہاں پر یہ خوٹل ہے اس کی طرف آہستہ آہستہ آہم دباہ ہے اور ہم چوتے ہیں صبح حسن صاحب نے اس گاڑی کو ڈائب کر رہے ہیں اور سید مقاس شاہ صاحب جو اخر سید فیمری کے ہیں اور رنالا خود کے پاس یہ کا ایک گاؤں ہے آج کار سیب آل یعنی ڈسٹر پورس کے اندر کی پرنپس کاری ہے بسی کاری وہ جو رنالا خود جو وہاں کی جو بار ہے اس کے پینرے پر اور ایک رسپیکٹیبل نمبر ہے اور ایک بہت یعنی ایک سید گھرانے سے کے جشم و چراک ہے اور اتن زیادہ نفیس اور اتن زیادہ مہترین اور اتن زیادہ قابل عزت انسان جسوں کو انتہا رہے ہیں اور لا کے اکبر ان کی بہت زیادہ پرمہ ہیں اور جہاں تک محمد نمازی کا درمک ہے بہت زیادہ یعنی دل کھول کر ہم پر اور اپنے دوستوں پر اور اپنے عشتہ داروں پر اور اپنے عزیزوں پر یعنی بہت زیادہ مخطیر وقب خرچ کرتے ہیں اور اللہ نے ان کو دیا بھی بہت کچھ ہے اور میری دوا ہے کہ اللہ تعالی ان کو دن دنی اور بار چگری ترقی دے اور ان کو اللہ تعالی کتنا زیادہ رزق دے جس کی کوئی انتہار اب ہم آہستہ آہستہ یعنی جو اکارے کا یعنی جو قادراباد سے آگے جو ایک کیسے کیا کہتے ہیں ڈال پلازا ہے اس کی طرف پڑھ رہے ہیں اس سے ہوتے ہوئے اب ہم گینور اٹے کے پاس کھونے گر بات پہنچیں گے پھر ہم اکارہ بائی پاس پر سمجھ جائیں گے اس سے پہلے کہ ہم ڈال پلازا کے پاس پہنچیں ہم آہستہ آہستہ اب قادراباد سے ہم آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں اور اس علاقے کی آپ زرخیزی اور اس علاقے کی زراد اور اس علاقے کی جو گرینری ہے اس سے آپ کو بہ خوبی انتاظہ ہو سکتا ہے اس علاقے کی کباس اس علاقے کا گناہ اس علاقے کا جو خاص کر مکئی اور اس علاقے کی جو ویٹ گندم ہے تو پوری ورلڈ کے اندر اپنی شیلڈ اور اپنی پیدا بار کے لیے بہت ہی مشہور ہے کیونکہ سائیبال جو ہے وہ پوری ورلڈ کے اندر ایک بہت چھوٹا صورت میں اس کا ایک قلیتی کرتار ہے اب ہم نے ڈال پلازا ادا کیا ہے اور اب ہم کیا بھر یعنی اڈے کی طرف رواں دواں میں ایک ارس کرنا چلا جاتا ہوں یہ وہی یعنی خوبصورت روڈ ہے جس کے ساتھ میری بہت ہسی جادے میں بستا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے تقریباً پانچ ساتھ میں نے اوکارا کینڈ کے اندر جو آرمی مبلس سکول اینڈ کالج سکول سسٹم تھا یعنی باکستان کے بہترین سسٹم کے اندر جو فیڈرل مورڈ کے اندر ہے وہاں پر میں نے دھانکیا ہے اور اس علاقے کی یعنی چپا چپا میں نے اپنی نظروں سے بڑے ہو یعنی بہت خوبی دیکھا ہے اب ہم آگے کی طرف پڑھ رہے ہیں اور ہم اس وقت اوکارا کا جو بائی پاس ہے جو پاکستان کا کہتے ہیں یعنی لانگسٹ اور بیگسٹ بائی پاس اس پر ہم سفر کر رہے ہیں اور تقریباً یہ بہت ہی لئے بائی پاس بہت ہی خوبصورت بھی ہے اور اس کا یعنی اس کے اون پر دونوں طرف جو پرینری ہے دونوں طرف جو مہاگات ہیں اور اس اوکارا جو ہے وہ بھی پاکستان کا بہت خوبصورت یعنی ایک شہر ہے اور سائیوال دیویجن کے اندر آتا ہے اور ایک ڈسٹرک ہے اب ہم اس سے بھی یعنی آگے نکل گئے ہیں اور اب ہم اس موٹیل کے پاس پہچنے والے ہیں بلکل ڈھمٹ اب ہم یعنی وہاں سے اب کھانا کھانے کے بعد بہت سمچوس اور بہت بھی پلیٹیبر اور بہت بھی کہلے گے ایک تیسٹیگ کھانا 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 جس کی کوئی یعنی انتہاری اب ہم واپسی اپنی سائیوال کی طرف جو ہمارا جناب رو بھی ہے جو ہمارا یعنی ہمارا یعنی کہلے کہ ہمارا یہ ڈسٹرک ہے اب اس کی طرف پڑھ رہے ہیں اس وقت ہم جو بڑا اینیمال خان ہے اس کے پاس سے گزر رہے ہیں یہ بہت بہت سورا اینیمال خان ہے یہاں باپلوز یہاں کی کاؤس یعنی پاکستان کے دودھ کی جو پردکشن ہے اس کے اندر اس کا بہت بڑا آن ہے اور یعنی اس علاقے کے اندر دودھ کی جو یہ خاص کر آرمی کے جو پرسنلز ہیں آرمی کے جو کنٹینجنز ہیں ان کو جو دودھ کی یعنی یہ سپلائی ہے اس میں اس کا مین گردار ہے اب ہم اس سے آگے پڑ رہے ہیں اور اس کا بوکارا کینٹ کی جو حدودھ ہیں یعنی پیرا بیچرز ہیں مشروع ہونے والی ہیں اور یہ بوکارا کینٹ جو ہے یہ باکستان کی یعنی ہم کیسے نہیں کہ بڑی تری کینٹ میں سے ایک ہے یہاں پر ایک جیو سی ہے یعنی جو ہوتا ہے میجر جنرل وہ یہاں پر کمانڈ کرتا ہے یہاں دو بو رہے ہیں یعنی ایک فورٹین ہے جو ایک اور ہنجر ہے ہم آر بی پبسکون ایک کونٹ جو فورٹین یعنی آپ کیسے نے اس کے اندر تھی ہم پر ہم دیکھیں اس وطان اس سے روٹ پر اپنی سائیواز ترکھا ہے جو بلکل جو ٹڑڑا کینٹی کے پاس سائیواز تکریبا خیال ہے چھوٹی کل پکر اوہی خاندی یعنی مکارا بائی پاس سے تھوڑا سامن آگے پڑے ہیں ایک خوبصورت اشوری آیا اور اس کے دونے طرف کھیتھی کھیتھ اور دہ رہاتے جب آپ کیا سکتے چھیلز ہیں جب کھوپر کھوپر اور کھاس رہا یہ تک جو پس آج آج مُز مُز تک م تک تک م تو میں ایک کس نے بنایا ہے میں کسان پھولیا ہے تمہیں کس نے بنایا ہے میری خوصلوں کا جو میں کسان پھولیا ہے بس کے پر کسان پھولیا ہے یہ تو تب خود منقل ہے اور پھولیا کے اندر بھی خوصلوں کی انشورس ہونی چاہیے تاکہ کسان کو بہت زیادہ اس کا جو ریٹر محقوبی بلا چاہیے ہم کو کارا کے اندر بلکل حدود کے اندر ناخل ہو چکے ہیں آپ بلکل یہ سامنے دیکھیں یہ مکارا کیا لکھی یہ جو سیبل ایڈیا ہے یہاں پر جو مختر قسم کی جو یعنی لوگوں کی مللنکس ہیں وہ باقیہ ہیں اب ہم بیزی کی طرف سے اس یعنی مین گیٹ آف یعنی آپ کہہ سکتے ہیں جو کیرزن مکارا کیرزن اس کے پاس سے گھلیں گے اس وقت کہیں کہ جو میرا خیال ہے جی او سی جو جانوان کے کفور اس سے پہلے وہ جو آرمی کام یا ایٹر سرمیسز جو تینوں افواج کا جو پپٹک ریلیشنز آفیسر ہیں پھرکہ اب وہ یہاں پر انکارسکریشن ہیں اور اب ہم مکڑا کین کی حدود سے ہستہ ہستہ سی ایمچ کی طرف جا رہے ہیں اور اس طرح آج کا انجبہ بہت خوب انجوائے کیا ہے زندگی کو ہر پور طریقے سے انجوائے کرنا چاہئے مطلی کل ہو کے لئے کیونکہ زندگی جو ہے وہ نام کی ہر پور طریقے سے بزارنے کا ہے اس طرح جانوان کیٹس کہتا ہے کہ اکھیں کو بیوٹی جزت چھوائے ہو ہاں تو اس طرح آج شاہ صاحب کا شکریہ دا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہاں بہت زندگی سکتا ہے لنچ موہے ٹریٹ دی ہن لگتا ہے سندباد وہ ہے کہ ہن لگتا ہے میں لندونی اور لار جو بھی نہیں ان کو ترقی دے اور ان کے رزن میں پرکت دے اور اسی طرح ہم دوستوں کے اندر جو محبت اور ہم گھردی کے جو صلاح میں وہ بہت زیدہ پرواد چڑھیں دوست ہوتے ہیں میرا برز اس ٹیلو فیل ہوتا ہے وہ جو راتے ہیں وہ جو راتے ہیں وہ جو راتے ہیں وہ جو راتے ہیں وہ بہت لوگوں میں دنکھیں آپ سے طریقے ہیں مکہ کئی رویس کے دوستوں میں پر پر اکر دیگی کنگا سبسکائب لائے چنلل ایک بھائی گیا